ایران میں مظاہروں کی وجوہات ایران اپنی توسی پسندانہ ازائم کی تکمیل کے لیے جہاں کثیر سرمایہ خرج کر رہا ہے وہیں اس کی عادی عوام سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایک اندازے کے مطابق ایران بیرون ممالک میں فرقواریت کے فروغ کے لیے 2011 سے لے کر اب تک 160 ملین ڈالر سے زائد رقم خرج کر چکا ہے جبکہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق سال 2011 سے ایران مزید تیزی سے معاشی اور معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے ایران میں بیرونزگاری کی شرعہ 12.45 فیصد کی خطرناک سطح کو پونچ چکی ہے ایرانی نوجوان بیرونزگاری سے تنگ آ کر چوری کرنے اور ایرانی خواتین اسمت فروشی پر مجبور ہیں غربت، بیرونزگاری، اقربہ پروری، بدنوانی اور ظالمانہ شیعہ ملائی نظام سے تنگ ایرانی عوام نے بلاخر ظالمانہ نظام سے اعلان بغاوت کر دیا ہے جمرات 28 دسمبر سے ایرانی شہر مشہد سے شروع ہونے والے مظاہروں نے ایرانی شیعہ ملائی رجیم کو ان کی نام نہات فلاحی ریاست کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے اور آئے روز یہ مظاہرے پورے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں جو کہ یقیناً ایرانی شیعہ ملائی رجیم کے لیے کسی بہران سے کم نہیں احتجاجی مظاہروں میں بظاہر تو معاشی معاونت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن جلد ہی مظاہرین کا موقف اصل مسئلہ مرشد عالی علی خامنائی کی اقتدار سے سبک دوشی پر زور دینے کی طرف ہو گیا ایرانی عوام کی ایک بڑی تعداد اپنی معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران کی بیرون ممالک میں مداخلت کو گردانتی ہے مظاہرین نے پلیکارڈز اٹھائی ہوئے ہیں جن میں ایران کی دوسرے ممالک بلخضوص شام و عراق میں مداخلت کے خلاف نعرے درچ ہیں کہ اصلاح پسندوں اور بنیاد پرستوں کے درمیان گیم ختم عوام کا استحصال نامنظور عامریت مرد آباد مرگ بر خامنائی اور مرگ بر روحانی جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایرانی صدر حسن روحانی نے احتجاجی سلسلے کے چار روز بعد خاموشی توڑی جس کا مقصد مظاہرین کو دھوکہ دینا تھا تاہم ان کے خطاب نے جس میں مظاہرین کو کریک ٹاؤن کی دھمکی دی گئی تھی جلتی پر تیل کا کام کیا جس کی وجہ سے احتجاج میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی اور اس کا دائرہ کار بھی وسیح ہو گیا روحانی نے مظاہرین کو سخت اور فیصلہ کون اقدامات کی تھمکی دی انہوں نے ایرانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اقتصادی صورتحال کے بگاڑ کی ذمہ داری سابق صدر محمود احمدی نیجات کی حکومت پر آئیت کی ایرانی صدر حسن روحانی نے معاشی بدحالی، عدم شفافیت اور بدنوانی کے حوالے سے شکایات کو تسلیم کیا لیکن اپنی حکومت کا اس حوالے سے دفاع کیا لیکن ایرانی عوام نے ملائی نظام کی توجہ ماننے سے انکار کر دیا اور سڑکوں پر نکل کر مرگ بر خامنائی اور مرگ بر روحانی کے نارے لگاتے رہے مظاہرین اور حکومتی مشینری میں مسلسل جھڑپے ہو رہی ہیں اور اب تک ان مظاہروں میں سرکاری ذرائع کے مطابق بارہ افراد قتل اور درجن و زخمی ہوئے ہیں جبکہ ازاد ذرائع بڑے پیمانے پر امواد بتا رہے ہیں جبکہ ایرانی حکام نے ہڈ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی طرح کے تشدد سے انکار کیا ہے اور ان افراد کے قتل کو بیرونی اور ایرانی سنیوں کی ساجش قرار دیا ہے جبکہ دوسری جانی پاساران انقلاب نے مظاہرین کو دھمکاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین سے سختی سے نمٹا جائے گا علاوہ ازین ایرانی حکام نے سوشل سائٹس کو بھی بلاگ کر دیا ہے جو کہ ایرانی عوام کی واحد آواز تھی جس کی بدولت ایرانی عوام باقی دنیا کو ایرانی حکام کے اپنی عوام پر ڈھانے والے مظالم کا احوال بتا رہی تھی کیونکہ ایران میں الیکٹریک اور پرنٹ میڈیا پر مکمل شیعہ حکومتی ملائق قبضہ ہے ایرانی حکومتی ملائق قبضہ ہے